اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ میں ہوں بابر سلطان ویلکم کرتے ہیں اپنے واسٹو وی اینڈ چینل میں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی جیسا کہ آپ لوگ پتا ہے آپ لوگ سیکرنیر کی ایزیمنیشن دینے کے بعد مختلف یونیورسٹیز کا روح کرنا ہے میرے کچھ دوست احباب ایسے ہیں جنہوں نے آئی سی ایس کیا ہوئے ہیں یا جنہوں نے پری انجیننگ بھی کی ہوئی آئے تو انہوں نے مختلف یونیورسٹیز کا روح کرنا ہے یونیورسٹیز کون کون سی ہیں آئی ٹی سیکٹر میں کیونکہ آج کل آپ لوگ کو پتا ہے ٹکنالوجی کا دور دورہ ہے ہر سیکٹر میں آپ لوگ کو آئی ٹی منیجر یا آئی ٹی کی جابز لازمی ہی مل جاتی ہیں کیونکہ کافی میرے دوست ایسے ہیں یا ٹیکنیکل انجینئر اس طرح فیلڈ میں کچھ آسانی سے ایڈمیشن نہیں مل پاتے تو یہ فیلڈ بھی بہت بہت فیلڈ ہے کیونکہ جو آج کل ہے دنیا میں آئی ٹی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہر انسان کے پاس ٹکنالوجی اور ٹکنالوجی کا استعمال ہر انسان جانتا بھی ہے تو کیونکہ اس ٹکنالوجی نے ہماری لائف کو بہت ہی سکسسفل بنا دی ہے اور بہت ایسی بھی بنا دی ہے کیونکہ دیکھو آپ لوگوں کو پتا ہے مختلف ہوتیلز میں اور مختلف ریسٹورنٹس میں آج کل ریبورٹس کام کر رہے ہیں کس کی بدولہ وہ انہوں نے یہ ٹکنالوجی بنائی آرٹی کی سیکٹر کی وجہ سے آرٹی فیچل انٹیلیجنس کی وجہ سے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو لائف میں بہت زیادہ ہیلپول ثابت ہوں گی اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیا چلوں آپ لوگوں کو ہیوی اماؤنٹ ملے گی اگر آپ لوگوں کو اپنے ورک وی ورٹ ہے نا تو آپ لوگوں کو بہت زبردست پیکج بھی ملے گا مختلف آرگنیزیشن کی طرف سے تو اس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر انٹر کیا ہوئے انٹر کرنے کے بعد اگر آپ لوگوں کے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں بن پاتا تو حیمت مت ہاری ہے یہ مت سوچیں کہ ہم میں اگلے سال کرلوں گا یا نیکسٹ یئر جو میں پیپرز آئیں گے وہ کلیئر کر کے تو میں نے جہنہ بس میں میڈیکل کی فیلڈ میں دیکھو نصیب کی بات بھی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر انسان ڈاکٹر نہیں بن پاتا ہر انسان کی کوئی نہ کوئی بجد و جائد ہونے چاہیے کامجابی رب تعالیٰ ضرور دیں گے تو اس کے بارے میں ہم بات کرنے جائیں گے ویڈیو کو انٹر دیکھیں گے آپ ویڈیو کو مس نہیں کرنا اگر آپ میرے چیل پر نئے ہیں تو پلیز سینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ نوٹفیکشن بیل لائکس پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کی نوٹفیکشن بار میں بہ آسانی مل سکے تو ہم بات کرتے ہیں جی آئیٹی کی فیلڈ میں کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں کون کون سے یونیورسٹیز ہیں کون کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں پاکستان میں پاکستان کی بات کریں گے انٹرنیشنلی بھی بات کریں گے وہ میں آپ لوگ مجھے کمنٹ سیشن میں بتائیے گا کہ اگر پاکستان میں کے علاوہ اگر آپ کو انٹرنیشنلی آئیٹی سیکسٹرز کی یونیورسٹیز چاہیے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں فرسٹ او فال ہمارے پاس ہے جی کونسٹرٹ یونیورسٹی کونسٹرٹ یونیورسٹی آپ کے پاس ایسی یونیورسٹی ہے کونسٹرٹ انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن اور ٹکنولوجی اس کی میں آپ لوگوں کو سارے ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہاں کہاں پہ ہے کتنے اس کی کیا کیا ورث ہے اور کیا کیا انہوں نے کب یہ بنی تھی تو یہ جی کونسٹرٹ یونیورسٹیز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بنی ہے جی میرے پاس کچھ پائنٹس ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں اپنے لیپٹوپ میں تو وہاں سے میں آپ کو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میں انفرمیشن آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کروں تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جی اسٹیبلیش ہوئی تھی 1998 میں اور ایچی سی جی ریکارگنائز ہے اور اوورال جو اس کی پوزیشن ہے ایچی سی کی رینکڈ ہے وہ جو ایچی سی میں ہے وہ ہے جی تھرڈ رینکڈ ہے اور پاکستان اوورال پاکستان کی بات کی جائے تو اس کو یہ چھٹے نمبر پہ آتی ہے اس کے اٹھارہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور دس ریسرچ سینٹرز بھی ہیں اس میں اسی یونیورسٹی میں آپ کو مل جائیں گے اور یہ ایسی یونیورسٹی ہے جو آپ لوگوں کو ٹکنالوجی پروگرام کرواتی ہے بی ایس کرواتی ہے بی ایس کرواتی ہے ایم ایس کرواتی ہے پی ایس ڈی کرواتی ہے کمپیٹر سائنس میں کمپیٹر انجیننگ میں سوفٹ انجیننگ میں انفرمیشن انجیننگ میں جی ایس میں اور مختلف ٹیلی کمیونکیشن نیٹورکنگ کافی چیزیں ہیں یہ جو آپ لوگوں کو کرواتی ہے اور اس کے جو کیمپس ہیں وہ اسلامباد میں ہیں اپٹاباد میں ہیں وہاں میں ہیں لاہور اٹک ساہیوال ویہاڑی اور مختلف جگہ پہ اس کا فی سٹرکچر بھی دیا ہوا ہے ایمیشن آپ لوگ کیسے ایمیشن اپلیکیشن کلوز ان جولائی وائل ڈی اگزیم تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کب تک ایمیشن اپلیکیشن ایمیشن فارمک کب تک جمع کرا سکتے ہیں فی سٹرکچر کی بات کی جائے تو لم سم آپ کو ملے گی سسٹی نائن تھاؤزن وائل فور سمیسٹر اور سسٹی فائر دی فرس سمیسٹر چارجز نائنٹی ون ایر آر ایس ایٹی سیون تھاؤزن رسپیکٹی بلی ویچ انکلوز مقدر چارجز کو انکلوڈ کر کے آپ کو نائنٹی ون تھاؤزن پے کرنا پڑے گا میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا آپ کو انسٹیٹیوٹ جو ہیں ان کے پہلے نام بتا دیتا ہوں پھر آپ لوگ اگر جائیں گے تو میں آپ کو ان کے انسٹیٹیوٹ کے نام اور اس کے سیکٹرز وغیرہ کھا کھا پہ ہیں تو فی سٹرکچر بھی سب آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے جی غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ آف انجیننگ سائنس اینڈ ٹکنالوجی تو اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کر لی جائے تو مناسب ہوگا کیونکہ کافی دوست ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار پتہ نہیں سر کیا بتا رہے کیا ہیں یہ آپ کو جو یونیورسٹیز ہے یہ آپ کو بی ایس کمپیٹر انجیننگ کرواتی ہے اگر مناسب سمجھیں تو آپ مجھے بتا دیں تھرڈ نمبر پہ آتی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی انیویسٹی آئی ٹی یو یہ کہاں پہ جی واقعہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ جی واقعہ ہے لاہور کیمپس میں ہی یہ اس کا ایک انسٹیٹوٹ ہے اور یہ آئی ٹی یو کا اور یہ ایم ایس کرواتی ہے کمپیٹر سائنس اور بی ایس بھی کراتے ہیں کمپیٹر سائنس میں ایڈمیشن کی بات کی جائے آپ نیٹ کے طرح اس کے اپلائے کر کے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور جو فورت نمبر پہ آتی ہے انسٹیٹوٹ آف سپیس ٹکنالوجی یہ جو یہ انسٹیٹوٹ اسلامباد میں واقعہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو ایرو سپیس انجیننگ کرواتی ہے اور مختلف جو سی ایس پروگرام ہے وہ بھی آپ لوگوں کو کروا دے گی اور اس کا اگر فیس سٹکچر کی بات کی جائے تو وہ ہے جی ٹوٹل ون ٹائم فی ایڈ ٹائم آف ایڈمیشن ٹھرٹی فائی تھاؤزن وائل پر سمیسٹر فیز اس سکسٹی سیون تھاؤزن ہوسٹل چارجز ایڈیشنل آر ایس فورتی ون تھاؤزن فر ٹرانسپورٹ مختلف جو ٹرانسپورٹ کے ہوتے ہیں وہ ٹونٹی تھاؤزن اس کے ہیں تو یہ ہو جی ہو گئی اور آگے ہے جی نمبر فیفت پہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمینسٹریشن آئی بی اے یہ یہاں سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں سے بی ایس ایم ایس پی ایچ ٹی کمپیٹر سائنس میں کر سکتے ہیں مین کیمپس کراچی میں سیٹی کیمپس کراچی دو کیمپس ہیں مین کیمپس کراچی سیٹی کیمپس کراچی اس کے بارے میں اگر ڈیٹیل چاہیے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اور یہ پانچ یونیورسٹریز ہوں گی ٹاپ اور آگے ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹری لاہور یونیورسٹری آف مریجمنٹ سائنس جس کو ہم لمس کے نام سے جانتے ہیں یہ وہ یونیورسٹریز جہاں آپ کو سی ایس پروگرام اور پی ایچ ڈی اور ایم ایس آپ کو کروانے کو مل جائیں گے اور جو آگے ہے ساتھوے نمبر پہ وہ نیشنل یونیورسٹری آف کمپیوٹر انجیننگ سائنس فاسٹ آپ نے سنا ہوگا لمس فاسٹ نیسٹ یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی جانا ہوگا اب آٹھوے نمبر پہ نیسٹ نیشنل یونیورسٹری آف سائنس آف سائنس آف سائنس یہ نائنس پہ ہے اور امیر باشا انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن اور ٹکنالوجی یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی یو بی آئیٹی اور یہ دی ٹاپ ٹین یونیورسٹری جہاں سے آپ کمپیوٹر سائنس آئی سی ایس کرنے کے بعد آپ لوگ مختلف سیکٹرز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اگر آپ جاتے ہیں اگر میں آپ کو میڈیکل کے بارے میں آگاہ کروں میں آپ کو سب لمہ بلمہ آگاہ کرتا رہوں گا آپ کے نیٹ کب ہیں نیٹ کے ڈسٹ کب دینی ہے کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنے ہے کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے کتنی فیس ہوتی ہے کس منت میں کتنے ویبر دے سکتے ہیں یہ سارے ڈیٹیل کے بارے میں بات کروں گا اگر آپ جاتے ہیں آپ اس طرح کی انفرمیٹیو سائیں کیونکہ سٹوڈنٹس کو سب سے درہ مسئلہ یہ ہوتا ہے انٹر کرنے کے بعد ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم نے اپلائے کہاں کرنے کیا کیا ان کو ڈگری لے کے جانی ہے کیسے اپلائے کریں گے ہمارا میریڈ لسٹ میں نام کیا ہے کیسے آئے گا میریڈ لسٹ جو یہ کرنٹری یئر چل رہا ہے میریڈ لسٹ رکتی کہاں پہ ہے مختلف ایسے سیکٹرز ہیں جو میں آپ کو سیکریٹس ہیں جو بتاؤں گا اور اگر آپ ملتان سے ہیں تو بیز ایڈ جو آپ کو پتا ہوگا اگر بھاولپور سے ہیں تو آئیو بھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں یہاں سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اچھی یونیورسیز ہیں تو ریسنٹری میرا بھی سی ایس کمپلیٹ ہوا ہے اور آئیو بھی سے تو امید کرتے ہیں اب ویڈا پہنچی لگی ہوگی اگر کوئی کیوری ہے تو مجھے کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتا ہوں فرنس اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے سٹریٹ ٹونی ویڈ واسپین اپنا خیار ہے کیا کہ ملک پاکستان کا خیار رکھے گا واللہ ان کا دبو اترام آپ پر اور مجھ پر ہم سب پر لازم ہے اور رمضان کی رحمت برکتیں لڑتے رہیے کیا پتا اگر رمضان میں ہم ہو نہ ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ